آج کی کہانی ایک ایسے شاتر ندر اور بہادر لڑکی کے بارے میں ہے جو کہ بچپن میں بہت معصوم ہوتی ہے لیکن جیسی یہ لڑکی فوج میں بڑھتی ہوتی ہے یہ ایک شیرنی بن جاتی ہے آج کی کہانی ایک سچی کہانی پر مشتمل ہے جس میں یہ لڑکی اپنے تین سون دشمنوں کو انجام تک پہنچاتی ہے آخر یہ کون کون سے طریقے اپنا کر اپنے دشمنوں کو مارتی ہے آج کی ویڈیو میں ہم یہ سب دیکھیں گے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اور سٹوڈیز اچھی لگتی ہو تو آپ اس کو کینلی آگے شیئر کریں اور اس کو لازمی لائک کریں آج کی کہانی جس فلم پر بیسٹ ہے اس فلم کا نام ہے بیٹل آف سیوسترپول اور یہ فلم دو ہزار پندرہ میں ریلیز ہوئی ہے فلم کی شروعات 1935 کے ٹائم کو دکھاتے ہوئے ہوتی ہے جہاں پہ ایک لوڈ میلا نام کی لڑکی جو کہ سٹیٹ یونیورسٹی سے اپنے انٹرس کے اگزامز پاس کرتی ہے وہ اپنے پاس ہونے کی خوشی میں دوستوں کے ساتھ پارٹی منانے کے لیے شوٹنگ ریس پر جاتی ہے وہ اس شوٹنگ ریس میں تمام تر نشانے صحیح طریقے سے لگاتی ہے یہ بات جب ریڈ آرمی کو پتا چلتی ہے تو وہ لوڈ میلا کو اپنے پاس پلاتی ہے اور لوڈ میلا کو یہ آفر دیتی ہے کہ وہ ریڈ آرمی کی شارپ شوٹنگ کو جوائن کرے لوڈ میلا اس پر خوشی خوشی ایگری کر لیتی ہے لیکن اس کے فادر کو یہ بات بلکل بھی اچھی نہیں رکھتی اس کا فادر خود ایک آرمی مین ہونے کی وجہ سے لوڈ میلا کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتے لیکن لوڈ میلا جیسے تیسے کر کے اپنے باپ کو منع لیتی ہے اب وہ اپنے اسی کام کے سسلے میں ایک پروگرام کے لیے جاتی ہے اس کی وہاں پہ ملاقات ایک جوئیس ڈاکٹر ڈاکٹر بوریس سے ہوتی ہے ڈاکٹر بوریس سے پہلی ملاقات میں ہی اس کو پیار ہو جاتا ہے اور وہ دونوں شادی کرنے کا فیصلہ بھی کر لیتے ہیں لوڈ میلا اور ڈاکٹر بوریس شام کو ایک شو دیکھنے جاتے ہیں وہاں ان کو ایک نیوز ملتی ہے کہ جرمن آرمی نے رشیہ پر حملہ کر دیا ہے اب یہ ورلڈ وار ٹو سٹارٹ ہو گئی ہے اور لوڈ میلا شادی کا فیصلہ چھوڑ کر ٹریننگ پر فوکس کرتی ہے اور ڈاکٹر بوریس کو بھی یہی بتاتی ہے کہ وہ فیلحال اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی یہاں پر وہ شارپ شوٹنگ کے بہترین ٹریننگ کے بعد ایک بہترین شارپ شوٹر بن جاتی ہے اس کے اس سکل کے وجہ سے اس کو اسٹرن فورٹ پر بیش دیا جاتا ہے جہاں پر جرمنی نے قبضہ کیا ہوا ہوتا ہے یہاں اس کو اس کے سینئر سے آرڈر دیتے ہیں کہ اس کو جرمن کیپٹن کو لازمی مارنا ہوگا تاکہ اس کے باقی سارے سپاہی کمزور ہو کے ہار جائے اور ان کی ہمت ٹوٹ سکے یہاں پر لوڈ میلا اور باقی سپاہی اس سے پہلے کہ جرمن فورسز پر حملہ کرتے ہیں وہ اس سے پہلے ان پر حملہ کر دیتے ہیں لوڈ میلا کا یہ فرس ٹائم ہوتا ہے اور وہ اس سے کافی ڈر جاتی ہے لیکن جیسے تیسے کر کے وہ اپنی ہمت اکٹے کر کے شوٹنگ سٹارٹ کر دیتی ہے لوڈ میلا اپنی شوٹنگ میں اتنی یہ زبردست ہوتی ہے کہ وہ جو بھی نشانہ لگاتی ہے وہ نشانہ بلکل اسی جگہ پر لگ جاتا ہے اب اس کا ٹارگٹ جرمن کیپٹن ہوتا ہے وہ جرمن کیپٹن کو ٹارگٹ کر کے ایک نشانہ لگاتی ہے جیسے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جیسے ہی جرمن کیپٹن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کے سارے سپاہی بھی پیچھے کمزور ہو جاتے ہیں اور وہ لوگ یہ مورچہ جیت جاتے ہیں اس کے یہ مورچہ جیت جانے کی وجہ سے اس کو اسی خوشی میں نیکس ڈی ایک گن گفت میں ملتی ہے اور اس کو وہ تحفہ بہت پسند آتا ہے اب کچھ دنوں کے بعد لوڈ میلا کو ایک اپنی پرانی دوست ملتی ہے جو کہ ٹریننگ میں اس کے ساتھ موجود ہوتی ہے اس کی یہ دوست جس کا نام ماشا ہوتا ہے وہ یہاں پہ ایک نرس ہوتی ہے لوڈ میلا اس کو دے کے بہت ہی خوش ہوتی ہے کئی دنوں آپس میں کام کرنے کے بعد لوڈ میلا کو اپنے ٹیم کے کیپٹن میں انٹرسٹ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے کیپٹن کے سامنے اپنے پیار کا اصحار کرتی ہے لیکن کیپٹن اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے کیپٹن چونکہ اپنے پوری فیملی کو کو چکا ہوتا ہے اس لئے وہ کسی بھی ریلیشنشپ میں پڑھنا نہیں چاہتا اس کے بعد کیپٹن اور لوڈ میلا باقی ساتھیوں سمیت اوڈیسی شہر کو بچانے کے لئے آتے ہیں یہاں پر اوڈیسی شہر پر یہ لوگ بارڈر پر بچاؤ کے لئے تیاری کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ جرمن ان پر واپس سے حملہ کر دیتے ہیں لیکن کیپٹن فورن جا کے لوڈ میلا کو بچا لیتے ہیں لوڈ میلا کو بچانے کے بعد کیپٹن اس کو ہسپٹر لے کے جاتا ہے ہسپٹر میں اس کی ملاقات دوبارہ سے ڈاکٹر بوریس سے ہوتی ہے ڈاکٹر بوریس لوڈ میلا سے بہت پیار کرتے ہیں اور وہ اس کے لئے کافی پریشان ہو جاتے ہیں اس ہسپٹل میں علاج کے لئے ایکویٹمنٹ پورا نہیں ہوتا جس کی وجہ سے لوڈ میلا کو باقی ساتھیوں سمیتی دوسری جگہ شفٹ کرنا پڑتا ہے اور ان سب کو شپ کے ذریعے سے شفٹ کیا جاتا ہے یہاں کیا دیکھا جاتا ہے کہ یہ لوگ دوسری شہر جا ہی رہے تھے کہ راستے پر ان پر حملہ ہو جاتا ہے لیکن لوڈ میلا زخمی تو ہوتی ہے لیکن بچ جاتی ہے کچھ دنوں کے بعد لوڈ میلا اپنے سینئرز کے پاس واپس آتی ہے وہ دوبارہ سے شارف شوٹنگ جوائن کرنا چاہتی ہے یہاں پہ ان کے سینئرز لوڈ میلا کو کہتے ہیں کہ وہ میڈیکلی طور پر بلکل بھی فٹ نہیں ہے اس کے میڈیکل رپورٹس میں وہ انفٹ آئی ہے جس کی وجہ سے لوڈ میلا ڈاکٹر بوریس کے پاس جاتی ہے اور اس سے ہیلپ مانگتی ہے کہ اس کے میڈیکل سیٹیفیکٹ میں اس کو فٹ دکھائے جائے اور وہ میڈیکل سیٹیفیکٹ دوبارہ سے اپنے سینئرز کے پاس لاتی ہے اب لوڈ میلا کو دوبارہ سائٹ پر بیجا جاتا ہے لوڈ میلا جب سائٹ پر آتی ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ کیپٹن کے بھی ٹیتھ ہو گئی ہے اور اس سے لوڈ میلا بہت زیادہ ٹوٹ جاتی ہے اب لوڈ میلا کو دوسری جگہ فرنٹ پر بیجا جاتا ہے جس کا نام سوستر پول ہوتا ہے یہاں پہ اس کی ملاقات ایک اور سنائپر سے ہوتی ہے اور وہ سنائپر اور اس کے بیج میں اچھی بانڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے یہ دونوں مل کے آپس میں کام کرتے ہیں اور کئی لوگوں کو مل کر مارتے ہیں لوڈ میلا اپنے ساتھی سنائپر کے ساتھ کافی خوش ہوتی ہے ایک دن لوڈ میلا کو اس کی دوست ماشا ایک جگہ پر بلاتی ہے ماشا اس سے ملتی ہے اور اس کو اپنے پائلٹ منگیتر کے بارے میں بتاتی ہے کہ کیسے شادی سے ایک دن پہلے اس کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ لوڈ میلا سے یہاں پر مدد مانگتی ہے لیکن لوڈ میلا اس کی کسی بھی طرح سے مدد نہیں کر پاتی یہاں پر لوڈ میلا کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہاں پر پرسنل رشتے نہیں رکھے جا سکتے اگلے دن ہی لوڈ میلا اور اس کا سنائپر ساتھی ایک جنگل میں جاتے ہیں وہاں پر یہ لوگ اپنے دشمن کو ڈونڈ رہے ہوتے ہیں لیکن وہاں پر ان کو پتہ چلتا ہے کہ اس جنگل میں زمین کے نیچے ان کے لئے بام رکھے ہوئے ہیں اور وہ بام جگہ جگہ پر پٹنا شروع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے لوڈ میلا شدید زخمی ہوتی ہے اور اس کا سنائپر ساتھی اس کو بچا لیتا ہے لوڈ میلا کو اب ہوش آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ہسپٹل میں پاتی ہے ہسپٹل میں وہ دیکھتی ہے کہ ڈاکٹر بوریس اس کے آس پاس ہی ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر بوریس سے اپنے سنائپر ساتھی کرسٹین کے بانے میں پوچھتا ہے اب یہاں پر کچھ رشن فوجی آتے ہیں یہ رشن ساتھی لوڈ میلا کی تصویر یونیفارم میں چاہتے ہیں ڈاکٹر بوریس اس چیز سے صاف انکار کر دیتے ہیں کیونکہ لوڈ میلا اس ٹیم ذہنی تناؤ کا شکار ہوئے ہوتی ہے لیکن وہ زبردستی لوڈ میلا کی تصویر یونیفارم میں نکال کے چلے جاتے ہیں اب اس کے بعد لوڈ میلا کی ملاقات ایک سینئر آفیسر سے ہوتی ہے وہ سینئر آفیسر چاہتا ہے کہ لوڈ میلا ایک فرنٹ پر جائے اور اس فرنٹ پر یہ لوگ قبضہ کر لے وہ چاہتے ہیں کہ لوڈ میلا وہاں پر جا کے جہرمن سنائپر کو مار دے لوڈ میلا پہلے انکار کرتی ہے کیونکہ اس نے اپنے سنائپر کو کھونے کے بعد یہ بار ڈیسائٹ کیوی ہوتی ہے کہ وہ آئندہ جنگ میں شرکت نہیں کرے گی وہ کسی جنگ پر نہیں جائے گی لیکن اس سینئر کی بات ایکسپ کرنے کے بعد وہ جیسائٹ کرتی ہے کہ وہ اس فرنٹ پر جائے گی بھی اور وہ لڑے گی بھی لوڈ میلا اپنے آفیسر کے کہنے پر اس فرنٹ پر جاتی ہے اور وہ وہاں پر اسی شاپ شوٹر سنائپر کا انتظار کرتی ہے کہ وہ اس کو جیسے ہی دے کے تو اس کو شوٹ کر دے یہاں پر لوڈ میلا پوری طریقے سے ریکاور نہیں ہوتی لیکن پھر بھی یہاں پر آکے وہ اس آدمی کا انتظار کرتی کہ جیسے اسے دے تو اسے شوٹ کر دے اتنے میں پوری رات گزر جاتی ہے اور صبح ہو جاتی ہے اب اس کے بعد لوڈ میلا اٹھ جاتی ہے اور اس کو لگتا ہے کہ وہ وہاں سے بچ کے نہیں جا سکتی جیسی ہی لوڈ میلا کھڑی ہوتی ہے وہ جرمن سنائپر اس کو شوٹ کر دیتا ہے اس کے بدلے میں لوڈ میلا بھی فائرنگ کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ جرمن سنائپر اسی ٹائم ہی مر جاتا ہے اب لوڈ میلا اس کے پاس آتی ہے اور اس کے پاکٹ میں اس کی فیملی کی ایک تصویر دیکھتی ہے جس کی وجہ سے اس کو احساس ہوتا ہے کہ اس جنگ میں کسی کی بھی جیت نہیں ہے ہر طرف سے ہر ایک اپنی فیملی کو کوکر ہار رہا ہے دوسری طرف سوستہ پول کو ہر طرف سے خالی کرائے جاتا ہے کیونکہ وہاں پر جرمن آرمی کا حملہ کرنے کا خدشہ ہوتا ہے اتنے میں ڈاکٹر بوریس اپنے سینئرز کیپٹن کے پاس آتے ہو اور کہتے ہیں کہ ان کو لوڈ ملا کے لیے ایک پاس چاہیے لیکن وہ ان کو پاس دینے سے انکار کر دیتے ہیں اس کے بعد ڈاکٹر بوریس کے پاس اپنا پاس ہوتا ہے وہ اپنا پاس لوڈ ملا کو دے کے لوڈ ملا کو وہاں سے جانے کا کہتا ہے لوڈ ملا وہاں سے اس طرح سے ڈاکٹر بوریس کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی لیکن اس کے زیادہ فورس کرنے پر وہ وہاں سے نکل جاتی ہے لوڈ ملا کے وہاں سے جانے کے بعد جرمن سپاہی وہاں پر حملہ کر دیتے ہیں اب منظر چینج ہو جاتا ہے لوڈ ملا کو ایک ایسے سیرمنی میں دکھایا جاتا ہے جہاں پر اس کو اس کی بہادری کی وجہ سے اعزاز مل رہا ہوتا ہے اور اس کی ملاقات فرسٹ لیڈی سے بھی ہوتی ہے فرسٹ لیڈی اس کی بہادری کی وجہ سے اسے بہت زیادہ امپریس ہوتی ہے اب یہاں پر لوڈ ملا ایک سپیش دیتی ہے جس سے سب بہت امپریس ہو جاتے ہیں یہاں پر لوڈ ملا کے ملاقات ایک سنگر وڈی سے ہوتی ہے وڈی لوڈ ملا سے ساری جنگ کی انفرمیشن لے کے اس کے جتنے بھی سٹرگل جتنے بھی واقعات لے کے کٹے کر کے اس پر مختلف سانگز بناتا ہے اب منظر چینج ہو جاتا ہے لوڈ ملا 1957 کے دور میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اس کی شادوی بھی ہو چکی ہوتی ہے اس کا ایک بیٹا ہوتا ہے اور وہ اپنے بیٹے کے ساتھ آپرا دیکھ رہی ہوتی ہے لوڈ ملا 58 سال زندہ رہنے کے بعد ہارٹ اٹیک سے مر جاتی ہے لوڈ ملا کی زندگی آخر میں جا کے سیٹل ہو جاتی ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے اپنے زندگی کے 58 سال نہائیتی شان کے ساتھ گزارے ہوتے ہیں اور یہاں پر مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے اگر آپ لوگوں کو ہماری سٹوریز اور موویز اچھی لگتی ہو تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تینکیو فور ووچنگ